ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی آپ سٹوری دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خبر چلی جو ہے ڈان کے اندر بڑی ایکسروزیس خبر ہے میرا پارمر نیوز پیپر ہے کہ جو ہے مخترم شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزاد ہیں حمزہ شہباز پنجاب کے کچھ حرصہ تھوڑی برگر چیف نیسٹر ہے اگر سٹوری پڑھے اس کے اندر یہ کہ انہوں نے اپنے جو ہے تاہی حضور کو یہ کہا ہے جو تاہیات قائد ہیں ہمارے محترم نوازشی صاحب کو کہ جو پارٹی کے لائلسٹ ہیں جنہوں نے مارے گھائی ہیں ان کو جو ہے آپ ٹکٹس دیں لیکن اس کے بارکس آج ناظرین آپ کو جو کچھ دیکھا آپ نے کیمرے کی آنکھ نے سپیشل ایک ہیلیکوپٹر کیوپٹر کے اوپر ہمارے محترم شہباز شریف صاحب بیٹھے پی ای مل این کے جو پجاب کے صدر ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو انہوں نے ساتھ لیا تو وہ چلے گئے جنگ وہاں سے فیصل صالح حیات صاحب کو جو ہے انہوں نے وہ پی ای مل این جوائن کر لی ہے ان کو پی ای مل این کے بورڈ کے اوپر انہوں نے لے لی ہے اب وہ وہاں پہ حسن مجھے بتا رہے تھے ابھی بات بھی کریں گے کہ وہ آپ پورے کا پورا ڈسٹرک جنگ ان کی سوابیت پہ چھوڑ دیا وہاں پہ ٹکٹے مورڈ ڈیسائر کریں گے تھوڑا سا بیک گراؤنڈر فیصل صالح حیات صاحب کا پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں یہ بینزیر بوٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا پرانا تعلق واسطہ ہے آپ چند ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے قریب ہے یہ بلیکنڈ وائٹ تصویر ہے اس کے اندر بینزیر بوٹو صاحبہ شہید کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مولانا فضل احمان صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیصل جسال حیات صاحب کو دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے اس کے بعد ناظرین اگلی جو تصویر ہے وہ دیکھ لیں کہ مشرف کی کابینہ کے اندر یہ موجود تھے یہ بھی آپ سامنے ہیں جو الیکشن ہو رہا تھا جب جمالی صاحب کا وہ اس کے اندر تھے یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو کابینہ ہے شوقت عزیز صاحب کی جنم شرف کہ آپ کو پتا ہے وہ چیف ایک دیکٹر تھے بعد میں صدر پاکستان بھی بن گئے اس کا حصہ تھے اس کے بعد جو پرائم سٹر کچھ عرصے کے لیے بنے جو ہے محترم شہد شاہ صاحب ان کے ساتھ ان کی تصاویر دیکھ لیں پھر دوہزار بیس کے اندر یہ چینج آف ہارٹ ہوا پرانی پارٹی کی یاد آئی دوبارہ سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے پیپلز پارٹی کے مطلق یہ ماضی کے اندر یہ کہتے کہہ رہے ہیں پہلے یہ آپ کو سماتے ہیں میرے حال میں اس سوال پیپلز پارٹی سے بھی پوشہ جانا چاہیے حکومت سے کہ آپ تو ہمیں قاتل لگ کیا کرتے تھے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو محترم بینجر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں اور ہم یہاں پہ جمہوریت کی قاتل ہیں اور ہمیں تانے دیا جاتے تھے کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے ساتھ دیا ہے آج کس مو سے وہ قاتل لگ کہنے والوں کے گھروں میں جاتے ہیں آج کس مو سے وہ ان کے بقول جو سب کا دور میں ڈکٹیٹروں کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں یہ تو ان کے لئے خود ایک ڈوب بننے کا مقام ہے اب سے آپ کو یاد ہوگا کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن جیتا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر دوزار دو کا اس کے بعد پیٹر اوٹس میں کا حصہ بنیں پیٹر اوٹس سے پھر یہ کاف لیگ کا حصہ بن گئے ان کے پارلیمنٹیڈینس گروپ کے اندر شامل ہو گئے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے ہمارے تھے اپنے ڈیفرنسز مشروب نے کہا جی آپ نے ڈیفرنس ہتم کریں اور آپ پارٹی کو مرچ کر لیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ ہم نے اپنی پارٹی کو مرچ کر لیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ پھر یہ دوزار بیس کے اندر یہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جاتے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں امام زامن ان کو باندھ رہے ہیں کافی جو قربتیں بڑھ گئیں اور اب یہ آج کا سفر آپ نے دیکھ لیا ہے مین ویل یہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے دوزار دو سے دوزار پندرہ تک یہ صدر بھی رہے ہیں حسن اس کے بعد یہ پاکستان فوٹبال ہے وہ میرے خیال میں اگر ناظرین ہم آپ کو دکھا سکے کہ ہم ایک سو پچانویہ نمبر ہے پوری دنیا کے اندر یہ اس فوٹبال فیڈریشن بھی اس طرح چلائی ادھر ہم ایک تصویر اور بھی ہے اگر پروڈیسر صاحب دکھا سکے جو ہے امیر مقام صاحب ہیں وہ بھی جلم شرف کے ساتھ تو یہ جائز ایک مطالبہ حمزہ شہباز کا بنتا ہے کہ جنابِ اللہ جنہوں نے پارٹی کے اندر ماریں کھائی ہیں پارٹی کی جو لائلسٹ ہیں تو مطلب آپ کیوں نہیں ان کو دیتے آپ کتنی سیاست آپ نے اس طرح کرنی ہے موقع پرست والی 2017-2018 میں جو جھنگ کے اندر جب پلوٹیکل انجینرنگ ہوئی تھی تو مسلم لیگ نواز ساری کی ساری چھوڑ گی تھی تو جھنگ سے کوئی بندہ بھی مسلم لیگ نواز میں رکا نہیں تھا تمام لوگ چلے گئے تھے تو اب وہاں پر کافی جگہ مقام خالی تھا تو اسی کا فائدہ اٹھایا فیصل صالح یاد صاحب نے اور انہوں نے ان کو یہ سمجھ آگی کہ میں یہ ڈسٹرک کو ہیڈ کر سکتا ہوں یعنی سیاسی آپ نے دیکھنا ہوتا آپ نے گروپ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ جھنگ جھنگ میں کبھی بھی پرنسپلز نہیں ہوئے آپ بلوچتان دیکھ لیں جا جھنگ دیکھ لیں ایک ہی طرز کی سیاست ہے ہواوں کو رکھ دکھتے ہیں امیر مقام صاحب بڑے سالڈ آدمی ہیں امیر مقام صاحب بڑے مضبوط آدمی ہیں وہ کھڑے رہے اپنے پاؤں پر پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے بلکل ساتھ شروع دیا لیکن اس کے بعد جب وہ مسلم لیگ نواز میں آئے ہیں مسلم لیگ نواز میں چٹان کی طرح کھڑے میں ہیں اور انہوں نے ہر مشکل وقت دیکھا ہے جو پی ٹی آئے کے دور میں جو جو انہوں نے بھکتا پی ایم آلین کے جو پرانے لوگ تھے کے پی کے اندر ان کو اتنے مستحقیم ہیں کہ ان کو نکال دیا انہوں نے انہوں نے اپنی سپیس گیم کی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہوں نے سپیس لی ہے اور سپیس اگلوں نے دی ہے تو انہوں نے نہیں لی ہے اب اگلی آخری بات میں کریں اب جو مغدوم فیصل صالح حیات صاحب کی آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی منسٹر رہ چکے ہیں پرویز عشف صاحب کی کیونکہ جب کیوں لیگ کا اور ان کا آلائنس ہوا تھا تو جب چودی پرویز علیہ صاحب ڈپٹی پرائیم منسٹر بنے تھے کہ آپ کو یاد ہو رجہ پرویز عشف صاحب سے ساتھ وہ ہمیں ذکر کیا بھی وہ جو زم نہیں ہوئے تھے مسلملی کاف کے طرف سے اتحادی کے طور پر پیپلز پارٹی کے حکومت پر منسٹر بھی رہ چکے ہیں